نیدور سپورٹس میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذبان محمد زشان نواز راول پنڈی میں مسلسل دوسرے دن بھی ایک شاندار مقابلہ دیکھنے میں آیا غزشتہ روز اسلامباد یونائٹڈ اور پشاور ظلمی کے درمیان میچ تھا اور پشاور ظلمی نے بہت اچھے سے مقابلہ کیا میچ تو ہار گئی تھی لیکن اچھا ایک شاندار مقابلہ کیا اور ایک وقت آ گیا تھا کہ لگ رہا تھا کہ پشاور ظلمی جیت جائے گی آج ملتان سلطان نے ایک اچھا مقابلہ کیا ہے اور لگ رہا تھا کہ ملتان سلطان پشاور ظلمی سے یہ میچ نکال لے گی لیکن کل پشاور ظلمی ہار گئی لیکن آج پشاور ظلمی جیت گئی بابا رازم کی جبکہ محمد رزوان کی ملتان سلطان ہار گئی ہے پشاور ظلمی نے سب سے پہلے ٹاس جیتا اور ٹاس جیتنے کے ساتھ ہی بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا سائے مایوب اور ساتھ میں کپتان بابا رازم آئے اور چو سٹھ رنس کی کپتان بابا رازم نے چالیس والوں پہ شاندار انیکس کھیلی اور ساتھ میں مبائیس والوں پہ سائے آئیوب نے چالیس رنس کی انیکس کھیلی اسی طرح سے ٹیم نے ٹوٹل سکور دو سو چار رنس تک پہنچا دیا اور راوپال میں بتیس رنس بنایا اسی طرح سے حسیب اللہ نے اکتیس رنس بنائے تو اس طرح سے یہ سکور ٹوٹل ساتھ دوسری کھلاری انہیں شامل ہوتے ہوئے تقریباً دو سو چار رنز بنے اور دو سو پانچ رنز کا ٹارگٹ ملتان سلطان کو دے دیا جس میں سے اور اگر بات کریں ملتان سلطان کی بولنگ سائٹ کی تو پانچ کھلاری آؤٹ ہوئے تھے پشاور ظلمی کے تو ان میں سے تین کھلاری اسامہ میر نے جبکہ دو کھلاری کریس جورڈن نے آؤٹ کیے تھے اور اسی کے ساتھ سا جب دوسری باری جب چیز کرنے کی باری ہے محمد ملتان سلطان کی تو محمد عزوان نے شاندار بتیس رنز بنائے اسی کے ساتھ دوسرے جو کھلاری تھے وہ آہستہ آہستہ اپنا جو حصہ ہے ڈالتے رہے لیکن ایک وقت ایسا آگیا تھا کہ لگ رہا تھا کہ پشاور ظلمی آرام سے یہ میچ جیت جائے گی کیونکہ مارجن بہت زیادہ تھا لیکن طیب طاہر نے آیا حضب معمول 26 رنز کی شاندار جو جس طرح سے اپنا کنٹریبیشن کیا اس کے بعد وہ آؤٹ ہو گیا لیکن جب انکل افتخار احمد آئے اور اسی کے ساتھ ساتھ کریس جورڈن بیٹنگ کریس پہ آئے تو انہوں نے میچ کا پانسائی پلٹ دیا اور ایک وقت ایسا لگ رہا تھا کہ ملتان سلطان یہ میچ جیت جائے گی کیونکہ افتخار احمد نے ستائیس بالوں پر ساٹھ رنز کی سنسنی خیز انکس خیلی اور اسی کے ساتھ کریس جورڈن نے بارہ بالوں پر تیس رنز کی انکس کھیلی آخری اوور میں تیس رنز درکار تھے ملتان سلطان کو جیتنے کے لیے اور کریس پر افتخار احمد ساتھ میں کریس جورڈن موجود تھے اور ساتھ میں آگر بولنگ سائٹ کی بات کریں تو سلمان ارشاد بولنگ کرنے کے لیے موجود تھے اور سلمان ارشاد نے جس طرح سے بولنگ کی آخری اوور لگ ایسے رہا تھا کہ یہ میچ نکال لیں گے لیکن میچ تو نہیں نکلا کیونکہ تین چوکے لگ گیا اور ایک چھکا لگ گیا جب میچ میں تو میچ گڑ بڑ ہو گیا تھا آخری اوور میں اگر بات کریں کتنا رنز بنے تو تین چوکے لگ گیا ایک چھکا لگ گیا تو میچ ففٹی فٹی ہو گیا تھا لیکن آخری اوور میں جب رنز بن رہے تھے اور آخری دو بالوں پر بارہ رنز رہ گئے تھے تو ایک سنگل بنا پھر اس کے بعد کرے جورڈر نے چھکا مار دیا یوں چار رنز سے ملتان سلطان یہ میچ ہار گئے اور پشاور ظلمی یہ میچ جیت گئے اور اگر بات کریں پوائنٹس ٹیول کی تو پشاور ظلمی پہلے ہی اپنے تین میچ جیت چکی تھی یہ ایک میچ ڈرا ہو چکا تھا یعنی بارش کی وجہ سے واش اوٹو ہو چکا تھا اور تین میچ ہار چکی تھی سات پوائنٹس کے ذات موجود تھی تیسرے نمبر پر آج انہوں نے اپنا یہ میچ جیت لیا اور نو پوائنٹس ہو گئے ہیں اور اگر بات کریں ملتان سلطان کی تو ملتان سلطان پہلے ہی اپنے چھ میچ جی چکی ہے آج اس کا آٹھوا میچ تھا اور آٹھوا میچ یوں وہ ہار گئی ہے مطلب پہلے بھی ایک ہار چکی ہے ایک آج ہار چکی ہے تو ملتان سلطان پہلے ہی کالیف آئی کر چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ملتان سلطان کو تین اور کون سی ٹیم ہیں جو فالو کرتی ہیں اور پلی آف میں شریک ہوتی ہیں لیکن آج کا جو میچ تھا وہ سنسنی خیز مقابلہ تھا جس طرح سے بولنگ کی پشاور ظلمی کے بولرز نے اور ساتھ میں ملتان سلطان کے بولرز نے لیکن بیٹس مینو میں جس طرح سے انبیلیویبل افتخار احمد نے بیٹنگ کی اور اسی کے ساتھ حسیب اللہ نے بیٹنگ کی ملتان کہ اوورال طور پر کپتان باور آزم کی ایک اچھی نکس تھی سائم ایو کی ایک اچھی نکس تھی کرس جارڈن کی ایک اچھی نکس تھی تو ایک کڑاکے دار جس سے مقابلہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں سیڈوں سے سکور بن رہے تھے ایک ٹیم نے اگر دو سو چار رنز بنائے ہیں اور دوسری ٹیم نے تو وہ دو سو رنز بنائے ہیں تو ممینز کہ وہ جو شائع کینے کرکٹ یہ میچ جیسا میچ دیکھنا چاہتے ہیں ویسا ہی میچ ہوا ہے کوئی ون سائیڈ میچ نہیں ہوا کڑاکے دار مقابلہ ہوا ہے کہ دونوں ٹیموں کے فینز آخری اوور آخری بال تک انگیج رہے ہیں میچ تک تو یہ وہ والا میچ تھا جو گزشتہ روز کا میچ بھی ایک اچھا تھا آمر جمال نے پچاسی رنز کی شاندار انکس کے لیے تھی آج افتخار ایمن نے ایک اچھی انکس کے لیے ساتھ نے کرس جارڈن نے ساتھ دیا تو ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو آیا مجھے دیجئے جلد اللہ حافظ